اس بہانی نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا بات رمضان کی ہو رہی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے یہ پہلی رات کی بات ہے اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالی اور یہ جو رمضان کا مہینہ نا رمضان کا مہینہ اس مہینے میں ہر روز ہر روز اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی دس لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے دس لاکھ لوگوں کو دس لاکھ لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جب انتیسویں رمضان ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے گئے ہوتی ہیں انتیسویں رمضان کو انتیسویں رمضان کو تو پورے مہینے میں کتنے لوگ آزاد کیے گئے ہوتی ہیں جہنم سے دس لاکھ کے حساب سے دو کروڑ ہسی لاکھ بھئی انتیسویں کی جب رات آتی ہے بات اس کی ہو رہی ہے کہ دس لاکھ تو ہر روز جہنم سے آزاد کرتا ہے اب جب انتیسویں کی رات آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے ہوتی ہیں دو کروڑ اسی لاکھ ان کے برابر انتیسویں کی رات ایک رات میں اللہ تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے لوگا اللہ اکبر پھر عید الفطر کی رات آتی ہے اب فرشتے خوشیاں کرتی ہیں اور اللہ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے عید الفطر کی رات اور احادیث سے اور ہم نے بزرگان دین سے یہ سنا کہ یہ جو عید کی رات ہے اصل راتی یہ ہے جس میں جیسے کہ اس حدیث کے اندر جس میں اللہ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے یہ الفاظیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک کی عید کی رات اللہ تبارک و تعالی صرف یہ نہیں فرمایا کہ خاص رحم فرماتا ہے خاص کرم فرماتا ہے خاص فضل فرماتا ہے یا اپنا نور اتا فرماتا ہے نہیں عید کی رات اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی رات رات عید کی رات جب عید الفطر کی رات آتی ہے فرشتے خوشیاں کرتے ہیں اور اللہ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے خاص تجلی فرماتا ہے خاص تجلی یہ رات ہے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی اس کے احسانات کا شکر ادا کرنے کی اس کی نعمتوں کے اوپر اس کا ذکر کرنے کی رات ہے یہ عید الفطر کی رات عید الفطر کی رات جنسی ہے مگر آج عید الفطر کی رات کیا ہوتا ہے بتائیں ماذا اللہ استغفر اللہ آج عید الفطر کی رات میں کیا ہوتا ہے کموں بیش کموں بیش مگر ایکسیپشنل اپنی جگہ پر ہیں جو خاص لوگ ہیں جو واقعی روزوں کا رمضان کا اللہ کی بارگاہ میں حق ادا کرنے والے لوگ ہیں آج عید الفطر کی رات کیا ہوتا ہے کہ جتنی نیکیاں سارے مہینے میں کی ہوتی ہیں اس سے دس گناہ زیادہ لوگ گناہ کر کر بیٹھی ہوتی ہیں عجیب و غریب گندہ اور بہودہ محول ہوتا ہے غلیز محول ہوتا ہے مارکٹوں کے اندر بازاروں کے اندر دکانوں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مئنہ جتنی دنیا اللہ نے بکشی ہوتی ہے اتنی دنیا ایک عید الفطر کی رات کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور پھر فرشنوں سے پوچھتا ہے کہ اے گروہِ ملائکہ مجھے بتاؤ کہ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے کام کر لیا ہو مجھے بتاؤ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا اس کی مزدوری کیا ہے اللہ فرشنوں سے پوچھ رہے فرشنے عرص کرتے ہیں مولا اس کا عجر پورا پورا دے دیا جائے اللہ فرماتا ہے پھر میں نے تمہیں گواہ کر لیا میں نے تمہیں گواہ کر لیا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا میں نے ان سب کو بخش دیا میں نے تمہیں گواہ کیا میں نے ان سب کو بخش دیا